اسلام علیکم میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک بار اسلام علیکم دیسیس فہیم اشرف میری طرف سے تمام اہل اسلام کو دلی عید مبارک اور اس عید پہ آپ اپنے ساتھ جو ہے غریبوں کا بھی خاص خیال رکھیں اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرونا کی فباہ پھیلی ہوئی ہے ساری دنیا میں تو ہمیں چاہیے کہ اس عید پہ جو حکومت نے ایسو پیس دی ہیں اسی کے تحت ہم احتیاط کریں اور اسی کے تحت عید گزاریں اسلام علیکم میری طرف سے تمام اہل وطن کو عید مبارک اس مشکل وقت میں اپنا دھیان رکھو ہم نے اس بیماری سے بچنا بھی ہے کوشش کرے گروں میں رہے اور لوگوں سے ملجل نہ رکھے تمام احتیاطی تدابیر اپنائے اسلام علیکم ایسے پاکستان اور ایسے پاکستان اور ایسے پاکستان اور عید مبارک ہمیں بھی سکتاً کریے کوری نائیٹین شکتے ایک بہتا ہے جو ہمیں بھائی 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 تک اسی کے چاہیے بھائی بھیکی بھائیت این شکل کو خواہ سکھانے جاتے کے لئے ہمیں بھائی 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 بھائیت پاکستان رہے رہے ہیں مجھے ایسے پاکستان بھائیو اسلام علیکم میری طرف سے آپ سب کو ایب کی ہوشیاں بہت بہت مبارک ہوں اپنے اٹھ گٹھ گریب لوگوں کا بھی حیال رکھیں ان کو اپنی ہشیوں میں شامل کریں اور اس وبا کی وجہ سے احتیاطی تدابیر پہ ضرور عمل کریں اپنا بہت زیادہ حیال رکھیں اسلام علیکم میں ہوں شان مسود اور میری طرف سے پورے پاکستان کو بہت دلی عید مبارک ہو ہم سب کو پتہ ہے اس وقت جو صورتحال ہے کرونا کی وجہ سے اس وقت شاید جس طریقے سے ہم عید مناتے ہیں اس طریقے سے نہ منا پائیں لیکن ہم سب کی رسپونسیبیلیٹی ہے اس سیٹیزنز کہ جو کرونا کے جو بھی اس کے ایس او پیز ہیں جو بھی اس کے پروٹیکالز ہیں وہ ہم سب کو فالو کرنا بہت ضروری ہے جیسے ہاتھ دھونا، ہینڈ سانیٹائزر کا استعمال کرنا ماسک پہنا، بلا وجہ پبلک میں نہ نکلنا امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد ہم اس سے نکلیں گے اور آئندہ آنے والی عیدوں میں جس طریقے سے ہم عید مناتے ہیں اسی طرح منائیں گے اور ایک خوش پاکستان دیکھیں گے اسلام علیکم میری طرف سے آپ سب کو عید الفطر بہت بہت مبارک ہو عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ ان تمام لوگوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جو پی آئی اے پلان کریش میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین اسلام علیکم میں ہوں انام بٹ ریسلر رستم پاکستان ورلڈ چیمپئن میری طرف سے اہل اسلام اور اہل وطن کو چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں مبارک اس عید پر ہمیں کرونا وائرس جیسے موزی مرض کا سامنا ہے ہم عید کی خوشیاں ضرور منائیں لیکن احتیاطی تدابیر کو مدد نظر رکھتے ہوئے کیونکہ اس موزی مرض سے ہمیں بچنا ہے ہمیں ڈرنا نہیں ہمیں لڑنا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس عید کو اچھی طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکیں گے ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے ان کا سہارا بننا ہے اور اپنی خوشیوں میں انہیں شامل کرنا ہے اسلام علیکم میں ہم بھوکر محمود پاکستانوں کی کلیر میری طرح سے تمام پاکستانی اور تمام اہل اسلام کو دلی ایک ہوں بارے ہمیں استحوار پر پیار محبت اور خوشیاں باڑنی ہے دلی رنجشے قتم کر کے پیار باڑنا ہے کیونکہ یہی استحوار کا اصل مقصد ہے اسلام علیکم میں عصفر یکو پاکستان ہاکی پلئیر میری طرف سے تمام اہل اسلام کو عید مبارک اسلام علیکم میں اور آنویج پاکستان نیشنل ہاکیٹنگ پلئیر امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گروہ میں خیری سے ہوں گے میری طرف سے اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کی طرف سے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو عید مبارک اور عید کا دن جو ہوتا ہے دن کو اپنے پیاروں اور اپنی فیملی کے ساتھ سیلیبریٹ کریں اور میری افضل دماث ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لئے پاکستان ہاکی کے لئے اور اپنے ملک پاکستان کے لئے دعا کریں کہ جو پوری دنیا میں وائرس پہل رہا ہے اور جس طرح اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوئے تو اللہ کی طرح سے ازمائی چاہے تو دعا کریں کہ ازمائی شدز ختم ہو اور جو زندگی ہے وہ دوبارہ معمول پر آئے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم اسلام علیکم میری طرف سے تمام مسلمانوں کو بہت بہت عید مبارک اور جو آپ کا پتہ ہے دو دن پہلے جہاز کریش ہوا تھا تو ان کے اہل ایال کو صبر زمین اللہ عطا کریں اور ہم کو جنرل فدوس میں اعلیٰ مقام دے دعا کریں پاکستان کرونا وارد سے جلد جلد پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو نجات مل سکے آپ اپنے گھر میں رہیں عید گھر میں بنائیں اکٹھے نہ ہو اور اپنا بھی خیار رکھیں اپنے پاکستان کا بھی خیار رکھیں اسلام علیکم میں ہوں رہان بٹ میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو دلی عید مبارک اور وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ان کو بھی بہت بہت عید مبارک سپیشلی وہ لوگ جو میرے ہاکی فیلوز ہیں جو میرا ہاکی کا طبقہ ہے میری جانب سے ان کو دلی عید مبارک اسلام علیکم میری طرف سے سب کو دل کی گھرائیوں سے عید مبارک اس عید پر گریب لوگوں کو بھی اپنی عید کی خوشیوں میں شامل کریں کرونا وائرس کی وجہ سے عید کی خوشیاں گھر پر ہی گزاریں بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں جو حکومت کی طرف سے حدایات ملی ہیں اس پر عمل کریں